بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستغین سلام علیکم و رحمت اللہ تمام حقیقی مسلمانوں کی خدمت میں روز عید مباہلہ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کا دن جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا دن ہے اللہ نے جھوٹوں پر آج کا دن لعنت بھیجی ہے لہذا ہم بھی ان تمام جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جن لوگوں نے جن جھوٹوں نے اہل بیت کے حق کو منصب کو القابات کو غصب کر لیا ان تمام جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو میار ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں تو صرف اہل بیت کے در کو پکڑے رہیں اہل بیت کے دامن کو تھامے رہیں تو کبھی ہم زلیل و خار نہیں ہو سکتے آج دنیا کے کونے کونے میں اور گوشے گوشے میں قریہ قریہ میں یہ مسلمان زلیل و خار ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لئے کیونکہ اس نے اہل بیت کا در چھوڑ رکھا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ کا رسول اب نانا کی منزل میں اب نانا کی جنگہ پر کسے لے کر جا رہا ہے اللہ کے رسول اب نانا کی جنگہ پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں یعنی یہ جنت کے جوانوں کے سردار جن کے لئے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بیٹھے رہے ہیں تو بھی امام کھڑے رہے ہیں تو بھی امام یعنی یہ امام ہیں یہ سچے ہیں اللہ نے انہیں سچا مانا ہے بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ کو نسانہ کی منزل میں نسانہ کی جنگہ پر لے کر گئے ہیں تو یعنی کس منزل اور کس حیثیت کی مالک ہیں بی بی زہرہ صلی اللہ علیہہ اور تو جو لوگ بھی انہیں نعوذ باللہ من ذالک خطا پر کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہون پر اور وہ تمام لوگ کے جو ہلکہ سبھی شک رکھتے ہیں بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ یا اہل بیت کی متعلق اللہ کی لعنت ہون پر اب آئے انفسانہ کی منزل میں کہ آخر کون ہے انفسانہ کی منزل میں امام علی علیہ السلام کو لے کر گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام علیہ السلام کون ہے یہی فاروق ہیں یہی صدیق ہیں یہی غنی ہیں ان کے علاوہ کوئی غنی نہیں کوئی فاروق نہیں یہ وہ ہیں کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں کہ رسول ارشاد فرما رہا ہے یہ آلی انتا قسیم ناری والجنہ اے علی تم ہی ہو جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو یہ وہ علی ہے غنی کی بات کر رہے ہیں آپ کے کس منزل پر ہے یہ علی کی سخاوت کہ جب مولا علی علیہ السلام سے کسی نے حاتم کے بارے میں بتایا کہ چالیس در سے تقسیم کرتا ہے تو مولا علی نے کہا یہ کیسا سخی ہے میں علی تو ایک در سے اتنا دے دیتا ہوں کہ چالیس در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سخی سلام ہو سلام ہو میرا امیر المومنین حضرت علی بن عبدالی علیہ السلام پر تو میار ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں تو جو بھی اللہ رسول اور اس کے آل سے محبت کرتا ہے ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے اور جو بھی ان سے نفرت کرتا ہے ہمیں ان سے بیزاری کرنا چاہیے لہٰذا آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم محمد وعال محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ثابت خدم رکھنے کی اور رہنے کی توفیق انیت فرما اور ہم ہمیشہ اہل بیت کے متی و فرماوردار بن کے رہیں اور ہم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے رہیں اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ بیزاری کرتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ